اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ناظرہ کی تیچر مس آمنا گلانی اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے نئی کلاس میں آنے کی بہت زیادہ مبارک بات اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے ہاں جی تو اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ناظرہ کا پڑھیں گے جس میں ہم یہ سن القرآن جو کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ایک ابتدائی قائدہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے کیونکہ اگر ہم اس قائدے کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے تو پھر ہم قرآن پاک کو بہت اچھے سے اور جلدی اس کو یاد کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے تاکہ اس کو پکڑا جا سکے قائدے کو اور اس کو پڑھا جا سکے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ تاؤز پڑھیں گے تاؤز کسی کہتے ہیں تاؤز کہتے ہیں اعوذ باللہ کو چلنجی پڑھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ سے پڑھتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کس سے شیطان مردود سے ہان جی کہ ہم برے کاموں سے دور رہ سکے اور اچھے کاموں کی طرف جا سکے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب ہم لوگ ہوں گے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاٹ سکے گا تو اس لئے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے پھر سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کام ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہر اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر سے پڑھتے ہیں بسم اللہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے علم اضافے کی دعا یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں سبق بہت اچھے سے یاد ہو جاتا ہے اور ہم جلدی اس سبق کو بھولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس کو بار بار پڑھنا ہے جب بھی اب اپنا کوئی کام یاد کرنے لگیں یا اپنا سبق یاد کرنے لگیں اس سے پہلے آپ نے کوئی ضرور اس کو پڑھنا ہے چھوٹی سی دعا ہے ربی زدنی علمہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہنجی ویری گوڈ اب ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے جب ہم سا کا ساؤنڈ نکالیں گے سا کی آواز نکالیں گے تو آپ کی جو زبان ہے وہ نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے اور اس کا ساؤنڈ موٹا نکالے گا سا کیسے نکالے گا سا جی جیم ہا جو ہا کا ساؤنڈ ہے اس کو ہم گلے سے نکالیں گے کیسے ہا ہا خا دال زال را زا ہم را کی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے کس طرح را را زا سین شین صاد صاد اس کی پہ آواز کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے صاد داد داد طا اردو میں اس کو جسے ہم تویں پڑھتے ہیں عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے موٹی ساؤنڈ کے ساتھ پا زا آئین غائین فا فا قاف ایک کاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک کاف کو لائٹ آواز میں ہلکی آواز میں نکتوں والے کاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے قاف 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 لام ميم نون ضاو ہا 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 ہمز یا 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 ألois ألوان الوان آل لاث ام ، ها خا دال زال را زا صین شین صاد داد طا زا عین غین فا قا قاف كاف لام ميم نون واؤ ہا حمزہ یا یا شاباش شاباش ویری گوڈ اب آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے اس کی آوڈیو یا ویڈیو فارم میں اس سبق کو سنانا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے ٹھیک ہے شاباش ویری گوڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ